موسیقی کئی راتوں سے ایک خواب مجھے رات کو سونے نہیں دیتا پوری رات بچینی میں گزرتے میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک پہاڑ کے کنارے پہ کھڑا ہوں جس کے نیچے سمندر ہے اور سمندر کی بچین لہرے اس پہاڑ سے آکے ڈھکڑا رہی میں کافی اچھائی پر ہوں اور وہ پہاڑ کی چھوٹی ٹوٹنے لگتی اور میں اس پسے نیچے گرنے لگتا ہوں بس اتنا ہی دیکھتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے جب میری آنکھ کھلتی ہے میں خود کو بہت ہی بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہوں جیسے میرے جسم میں وہ جان ہی باقی نہیں رہی کہ میں اٹھ سکوں کچھ سیکنڈز لگتے ہیں مجھے یہ بات ریالیس کرتے کرتے کہ یہ ایک خواب تھا لیکن اس خواب کو ہی میں نے اپنی کمزوری نہیں سمجھا اور میں نکل پڑا اس منظر کی تلاش میں جو کئی راتوں سے میرے خواب بن کے میرے دماغ میں آ رہا تھا میں جا رہا ہوں آج ویڈنگ کیک راک کیونکہ یہ اس جگہ سے ملتا جلتا ہے جو میں نے اپنے پاپ میں بکھی لیا اور اس ویڈنگ کیک راک کے بارے میں آج جاتے وقت مجھے بات بتے چلی کہ اس کی چھوٹی کنارے کو اپنس لگا کے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو میں بورس کھرگز نہیں لوں گا کہ میرا خواب پورا ہی نہ ہو جائے لیکن میں اپنے آپ کو یہ بات بتا دونے چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈر ہے نا یہ آپ کی زندگی کا ہی ایک حصہ ہے یا تو میں اس ڈر کے بعد کچھ نہ کرتا اور اس خواب کو صرف ایک خواب سمجھ کے لیٹ گو کر دیتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں اپنے خوابوں کو سچ کرنا جانتا ہوں اس کا مدلہ بھرکز یہ نہیں کہ وہ صرف اچھے ہی خواب میں پورے خوابوں کو بھی سچ کرنا جانتا ہوں کیونکہ that's what life is meant to be یہ ہے ویڈنگ کے کھ روک وہ کنارا جو کسی بھی وقت پھروٹ سکتا ہے میرے خواب میں اس کی اچھائی تو بہت ہی زیادہ اچھی دی لیکن یہاں تک پہنچنے میں مجھے دو گھٹے کی وقت کرنی پھنی اور اس کے بعد ہی جا کے آپ کو یہ خوبصورت نظارے دیکھیں کیونکہ زندگی میں اور دنیا میں کوئی بھی خوبصورت چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی چاہے وہ یہ مناظری کیوں نہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور میرے توسط سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہے میری کہانی کہ میں کیسے اپنے دیر پر کابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں میں کیسے اپنے آساب کو خود کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کی سب سے پہلی سیری اپنے ڈر کو تسلیم کرنے کی ہے کوئی بھی پرابلم تب تک پرابلم نہیں ہے جب تک اس کو پرابلم کنسیڈر نہ کیا جائے تو اگر آپ کی بھی زندگی میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈراتی ہے اور آپ اس پر کابو پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو تسلیم کریں اس کا ڈر آپ کے دل میں ہے اس کا اقرار اپنے آپ سے سب سے پہلے دیں اس کے بعد ہی آپ اس پرابلم کا سلیشن ڈھون سکتے ہیں میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ میں جو خود سیکھ رہا ہوں وہ آپ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ بھی مجھ سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو گو اہیڈ کمنٹ ڈا باکس بلو اور لیٹ می نو تب تک کے لیے سائننگ آؤٹ اور ان کے بلانکس موسیقی چاہیڈ کنر موسیقی نصدر موسیقی